اسلام علیکم اور ایک جو سادش پکڑی گئی ہے اس کی اوپر بڑی ضروری ویڈیو ہے آپ دیکھیں آخر میں میں اس بندے کا نام لوں گا جس کی وجہ سے یہ عمران خان کی گرفتاری روکی گئی ہے ہے نا خبر بڑی بڑی خبر ہے نا پہلے تو آپ نے دیکھا کل میں نے آپ کو ایک بڑی خبر دی تھی بڑی اہم خبر ہے میں آخر میں بتاؤں گا کل میں نے آپ کو سب سے پہلے خبر میں نے یہ دی تھی کہ جناب ہماری پولیس والے جو ہے پولیس والے رینجر ابھی نہیں آئے تھے پولیس والے چار بجے جب آپریشن کرنے لگے تو تقریباً پانچ بجے تک انہوں نے عمران خان کو گرفتار کر کر لیا تھا تقریباً کر لینا تھا یا لیا تھا یہ سمجھ لیں کہ جناب جد عمران خان کے گیڑ کے پاس وہ پہنچے سارا وہ تو پچاس ساٹھ بندے تھے سارے جو پی ٹی آئی کے ورکر وغیرہ تھے وہیں دردر بھاگ گئے تھے بالکل تو جب گیڑ کے پاس پہنچے تو انہیں گلگت بلتستان کے وہ بندے ملے جو مسلح کلاشنکوف اور گن کے ساتھ تھے اور جس کا آج نتیجہ نکلا ہے کہ آئی جی گلگت بلتستان کو وفا کی حکومت نے تبدیل کر دیا اس کا نام ہے سعید بڑی ضروری ویڈیو ہے آپ کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل کس طریقے سے صحیح آپ کو بتائیں تو یہ کل سب سے پہلے آپ بے شک ویڈیو نکال کے دیکھ لیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے جب سیدھی ایسے گنے تان لیں بندوقیں تان لیں بلکل کہ آؤ کے آؤ تو وہ ہماری فوج پیچھے گئی اور انہوں نے پھر صلاح مشورے کیے اور یہ والا کیا اور اس کے بعد تھوڑا اپریشن جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا اس کے بعد دوبارہ پھر رینجرز کے چند دستے بلائے گئے اور ان کے حوالے سے تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی آج آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا ہے چلے اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی عمران خان کے حق میں آیا ہے ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا آیا ہے نا بیچ میں یہ رہ گئی تھی ویڈیو لاہور کہو ہے کہ اپریشن جی دس بجے تک روک دیں دوسرے جو آباد میں ریزرو ہوا تھا فیصلہ وہ کہ اسلام آباد کا وہ بھی انہوں نے آیا ہے کہ جو بیان حلفی عمران خان نے دیئے نا انڈر ٹیکنگ اس سے کہتے ہیں بیان حلفی وہ جی آپ اٹھارہ طریق کو لور کورٹ میں دے دینا تو وہ مانی جائے گی تو وہ بھی سمجھو عمران کے حق میں آیا ہے ٹھیک یہ والا اب آئیں جی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ والی تو گلگت بلتستان والی ٹھیک آئی اس سے آج مزید ایک بات سامنے آئی کہ خالی گلگت بلتستان کے لوگ نہیں تھے ایک اور پہاڑی علاقے کے لوگ بھی تھے نام اس لیے ملکوں کا نہیں لیتے کہ کیونکہ پھر وہ پالیسی ہوتی ہے تو اس میں بڑی چیز وہ آ جاتی ہے نا تو وہ لوگ بھی ادھر تھے پہاڑی علاقے کے لوگ وہ بھی تھے پہاڑی ملک کے ٹھیک ہے یہ دو یہ ہو گیا پھر تیسری بڑی جو ایک سادش ہم نے پکڑی تھی جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے عمران خان عمران خان عام بندہ نہیں آگا یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور کل کی یہ افوائیں بھی چل رہی تھی کہ عمران خان نے امریکہ سے مدد مانگ امریکہ نے کہنا ہے بچا میں نے بچا اور کل دوپیر کو ہی بیان آیا خلیل زادہ ظلمے خلیل ظلمے وہ بیسیکلی افغانی ہے تو اب وہ اقوام متحدہ اور امریکہ میں ہوتا ہے تو اس نے کہا یار بیٹھ کے ڈیٹھتے کر لو اور عمران کو گرفتار نہ کرو اور جون کی ڈیٹھتے کر لو یہ تھوڑا سا ذکر میں نے پہلے اس میں بھی بتایا تھا لیکن اب میں آپ کو اس سلسلے میں بتاتا ہوں آپ سن کے حران ہو جائے گے کہ امران خان کے یہ کیا ہوا تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امران خان نے امریکہ سے ڈائریکٹ مدد مانگ لی گئے میری کوئی ہیلپ کرو اور کلی امران خان نے لندن اور امریکی بندوں کو لیپٹاپ پہ انٹرویو بھی دیئے اور انہوں نے کہا جی دیکھیں میں تو زمانت پہ ہوں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں سچ نہیں بولا نا کیونکہ زمانت پہ تو ایک کیس میں تو انہوں نے کیا تھا دوسرے میں تو ابھی پکڑنا ہے اور جو دوسرے جس میں گرفتاری ڈالنی ہے دس کیس تو وہ ہے تو امران تو بہت زیادہ مطلوب ہے تو وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی آئی اس کے ٹیلی فون بھی آئے اسی بندے کو آئے جس نے آج منع کیا ہے پھر پھر یہ باتیں بھی آپ کے پاس ہیں اس کا بھی نام لے لیتے ہیں مریم نواز سے بنے بھی کئی کہا ہے کہ امران خان ابھی فیض یاب ہو رہے ہیں ابھی اس کو فیض پہنچ رہا ہے ان کے اشارہ بھی فیض امید کی طرف اور سارے کہ فیض امید کے جو لوگ اس وقت موجودہ سرونگ پوزیشن میں ہیں وہ سارے امران خان کے ساتھ انٹچ ہیں اور وہ ایک دو نہیں ہیں کافی سارے ہیں ٹھیک ہے جی کافی سارے ہیں وہ والے لوگ تو یہ بھی اسی سادش میں آ جاتے ہیں یہ میں بڑی سادش ابھی میں نے بتانی ہے آپ کو اسی سادش میں آ جاتے ہیں کہ فیض امید نے اپنے بندوں کو کہا کہ خبردار یہ ہے وہ ہے تو ان لوگوں نے بات ایک پاکستان کی وی آئی پی شخصیت کے ساتھ کی اور وہ شخصیت آرے فلوی ایک ہے نا ایک اور بھی ہے آرے فلوی کو جب یاسمین نے کہا ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہ جی امران خان نے ادھر خطرہ پیدا ہو گیا ہے ہم بم یہ بم چلا رہے ہیں پیٹرول بم یہ پیٹرول بم والی صلاحیت بھی کدھر سے آئی ہے یہ بھی پہاڑی علاقوں سے آئی ہے سمجھ گئے ہو نا پہاڑی علاقوں سے پہاڑی ملک سے آئی ہے تو وہ جب یاسمین راشد کہنے لگی کہ یہ ان کو سمجھاؤ آہ اسد عمر نے بھی یہی کہا کہ سمجھاؤ ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی نے بھی یہی کہا کہ سمجھاؤ تو یاسمین راشد نے سیدھا صدر پاکستان آرے فلوی کو فون کر دیا جو لیک ہو گیا اور فون میں وہ آرے فلوی کو کہتی ہے جی بات کرو تو آرے فلوی کہتا ہے بات کر لی ہے بس ٹھیک ہے تو بات کر لی ہے اب کس سے کر لی ہے ادھر ادھر جناب میں آپ کو میں بتا دوں گا میں بتا دوں گا جو مرضی آپ کرے میں بتا دوں گا کل ایک آپ نے بیان پڑا ہوگا کہ مریم نواز نے کہا جی کہ جب تک ترازو کے پلڑے آپ دیکھیں کہانییں کس طرح مل رہی ہیں جب تک ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے اور شباز شریف صاحب نے کہا شباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب مریم کون ہوتی ہے یہ بیان دینے والی پارٹی کا صدر تو میں ہوں کہا ہے نا تو ادھر سے بھی آپ اشارہ سمجھیں ادھر سے بھی بہت بڑی یہ بہت بڑی خبر ہے اتنی سی آپ کو لگی ہوگی لیکن یہ مسلمی نون کے اندر حال چل مچ گئی ہے بلکل کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرتا نہ سن سکتا ہوں جبکہ نواز شریف اور مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ پلڑے کے ترازو بھی برابر کرو اور ابھی عمران خان فیض یاب ہو رہا ہے اب عارف علوی کی کس سے بات ہوئی ہے کس سے بات ہوئی ہے اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا کہتے ہیں اپنوں نے مجھے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا اور اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں پرسوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا جی مریم نواز بھی نہیں نواز شریف بھی نہیں عمران خان بھی نہیں تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے نا کون اگلا وزیر آدم آ رہا ہے جناب علی عارف علوی کی بات جو ہے وہ سیدھی سیدھی شباز شریف سے ہوئی ہے بس میں نے نام لے دی ہے اتنا بڑا رسک لے کے اور پھر شباز شریف کی بات نگران وزیر آلہ سے دوپیر کو ہوئی ہے یہ خبر ہے یہ ساری کڑیاں ملا لیں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عارف علوی نے کس سے بات کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ مورا کون ہے اور مریم نواز بچاری اور نواز شریف بچارہ وہ آپ دیکھتے رہیں گے یہ ساری کہانی ہے اب آپ کو یہ کیسی لگی ہے اور کیا بات ہے اس کی اوپر آپ تذکرہ کر سکتے موسیقی